موسیقی 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 خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے جہاں پی ٹی آئی کے زلی عہدداران کی مقامی ہوتل میں پریس کانفرنس زلی عہدداران کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے عہدوں اور بنیادی رکنیت سے مصطفیٰ ہونے کا اعلان کرتے ہیں نو مائی کا واقعہ ملک دشمنی تھا اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں نو مائی کے واقعہ کی جتنی مضمت کی جائے کم ہیں آئندہ کا لاحیہ عمل کا اعلان ساتھیوں کی مشاورت سے کریں گے پریس کانفرنس کرنے والوں میں زلی سیکریٹری اطلاعات ملک اسلام شاہین سابقہ ممبر زلہ کانسل گلام مرتضی شاہ سٹی صدر پی ٹی آئی ندیم خان بے خان خیل شوکت خان گورنی و دیگر موجود تھے انسازی کی گئی لوگوں کی تو اس پر ہم جو ہے شرمندہ ہیں اور جو نو مائی کا واقعہ سے ہمارے ملک کی بدرامی ہوئی انڈیا نے جہاں کے لوگوں کی ویڈیوز چلائیں جو کہ بیس شرمندگی بنا تو ہم اس کو ایک مرتبہ پھر اس کی نو مائی کی مضمت کرتے ہیں اور اس لیے میں جو ہے اپنے پارٹی ہو دیا اور پارٹی کی رکنیت سے اور پارٹی سے اسریفہ کا اعلان کرتا ہوں میرا نام ملک اسلام شہین دی ڈسٹرک سیکٹی انفرمیشن ہوں تھا تحریک انصاف کا اور اب آج سے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اپنے عوضے سے اور اس کی رکنیت سے اور نو مائی کے واقعی کی مضمت کرتا ہوں اور اندہ کا لاحمل جو ہے دوستوں کی مشابت سے رہتا ہوں نو مائی دی میں شدید الفاظ نہ مضمت کرنا اور پاکستان تحریک انصاف جی رکنیت کو مفتاقی تھینا آج تو میرا پاکستان تحریک انصاف نہ کوئی بار کرتا نو مائی کی جو مارکیات ہوئے ہیں شدید انصاف میں مضمت کرتے ہیں تحریک انصاف کا صدر ہوں بھائیوں تحریک انصاف کو اعلان کرتا ہوں نو مائی دی مضمت کرتا ہوں آج تو بات میرا تحریک انصاف کا صوری بار کرتا ہوں میں شاکتان موائی کے نو مائی کی مضمت کرتا ہوں میں اپنے خوضی تحریک انصاف نہیں ہوں ہم ہوتے انشاءاللہ ہر اپی ٹین کوئی تعلق کوئی نہیں ہی اسا پی ٹی آئی مکمل طور پرنے چاہتا ہوں کوہات سے خبر شامل کرتے ہیں فرہان احمد کی ریپورٹس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر شمیم آفریدی کے ہدایت پر او جی ڈی سی ایل کے تابون سے کوہات میں جیل سولر سسٹم پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا جس سے جیل کے ایک بیرک کو سولر انرجی پر منتلکل کرنے کے لیے اس پانچ کیوی پلانٹ لگا دیا گیا جس سے گرمی کے موسم قیدیوں کو سہولت ملے گی اس موقع پر چیئرمنٹ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی بھرائی نرجکاری کا سینیٹر شمیم آفریدی نے کہا کہ سولرائزیشن سے کوہات جیل میں بجلک تسلسل سے فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی اور سولرائزیشن سے جیلوں کے سیکیورٹی امور میں بہتری آئے گی آخر میں سینیٹر شمیم آفریدی نے خیدیوں کے مسائل سنے اور مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی خبر شامل کتے ہیں کارانچی سے فراز علی کی ریپورٹ کے مطابق کارانچی سچل پولیس کی ملزمان کے خلاف بہترین کاروائی منشیات فروشی جواریوں کے خلاف احسے چو سچل کا کریک ڈاؤن ملزمان سے اسلحہ منشیات اور دیگر جرائم میں زیر استعمال مسکورہ سامان برامت کا لیا گیا اس موقع پر پولیس نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ تینوں ملزمان عرصہ دراستے سکندر گوٹ میں منشیات جوار ڈکیتی اور دیگر سنگی نویت کی واردات میں ملوث رہی گرفتار ملزمان نے بدنامی زمانہ اسمائل عرف پپو کانا محمد عیوب اور سلطان شامل ہیں تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا حکام کے حوالے کر دیا گیا کاروائی سے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مزید علاقہ مکینوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کوئی بھی کاروائی دیکھنے کو نہیں ملی تھی ایسے چورنگ زیب خٹک نے کہا کہ میرے علاقے میں جو بھی عام شہری ہو یا کوئی بھی صحافی جرائم کی نشاندہ ہی کرے گا اس پر بروقت ایکشن لیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے ہمارے نمائن دے خصوصی رفاقت چہتری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل کے نواہی گاؤں آر ایسی تین سو تیس گابے میں لگایا گیا خواج بخش فری آئی کیمپ کی چیف آرگنائزر محمد زفر اقبال اور علیم احمد ریاض اور محمد عابق تھے اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبان نے بھی کسی تعداد میں حصہ لیا آنکھوں کے مطلقہ ٹوٹل چار سب چارویں مریضوں کا معاینہ کیا دو سب چارس مریضوں کو موقع پر فری ادوائیات بھی دی گئی اور دو سو پنتالیس مریضوں کو آپریشن کے لیے منتخب کیا گیا ان تمام مریضوں کے آپریشن کے مکمل اخراجات خواج بخش کیمپ میں فری کیا گیا منتظامین ڈاکٹر آجمل محسن سلیمی زفر اقبال خورشید احمد محمد فیاز علیم احمد ریاض محمد دانش اور محمد اکرم سمیت اہل دہیا نے اس کاوش کو خوب سے رہا تمام مریضوں نے کامیاب کیمپ نقیت کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا اب رکھ کرتے ہیں لاہور کا اگر بات کی جائے سامناباد ٹاؤن انتظامیہ کی ناکس کا کردگی پر تو وحدت کلونی میں لگائے جانے والے مارڈر بازار کی اطراف میں نجائد تجاوزات مافیا کا راج حضب معمول قائم اور دائم ہے ارباب اختیار کو سب اچھے کی ریپورٹ مزید صورتحال جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف ریپورٹر ہشام بٹ سے جی ہشام بٹ تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی پلکل اگر بات کی جائے سامناباد ٹاؤن کی حدود میں لگے وحدت کلونی مارڈر بازار کے چاروں تجاوزات مافیا کا راج ہے اور سامناباد ٹاؤن کی انتظامیہ آلہ انتظامیہ کی ناکس کار کردگی کا اس سے بڑا مو بولتا ثبوت تکھائی نہیں دے رہا یہاں پر جب ہماری مارڈر بازار کی مینجمنٹ سے بات ہوئی ہے تو مارڈر بازار کی مینجمنٹ کا یہ بتانا تھا کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے یہاں پر سکوٹی گارڈ بھی کھڑے کر رکھے ہیں اور ان سکوٹی گارڈوں کی موجودگی کے باوجود جو تجاوزات مافیا اتنا مو دور ہو چکا ہے سامناباد ٹاؤن کی انتظامیہ اور آلہ انتظامیہ کی سرپرستی کی وجہ سے کہ تجاوزات لگنے سے یا ہٹانے سے دور دور اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کو نہیں مل رہی کہ یہاں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا جائے جبکہ ہماری یہاں پر تجاوزات مافیا سے بھی بات ہوئی ہے تو تجاوزات مافیا کا کھل ہم کھل ہم بتانا ہے کہ پیسے دو اور اڈا لو فیپ اڈے کے حساب سے یہاں پر ہزاروں روپے جو ہے سامناباد ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے وصول کیے جا رہے ہیں اور سامناباد ٹاؤن انتظامیہ نے چند ٹاؤں کی خاطر اپنے ضمیر فروخت کا ڈالے ہیں جب یہاں سے گزرنے والی عوام سے ماری بات ہوئی ہے تو عوام کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں سے گزرنا اتنا محال ہو چکا ہے کہ یہ تجاوزات کی وجہ سے سرکیں تنگ ہو چکی ہیں اور زیادہ تر یہاں سے گزرتے وقت راش کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے خبر شامل کتے ہیں اور اگزئی سے خان زمان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ رینز کے سینئر ملک حبیب نور اور اگزئی نے ہنگو کے علاقہ رئیس سان کا دورہ کیا دورے کے موقع پر چیئرمن ملک حسن حجرہ رئیس سان میں علاقہ مشران اور عوام نے ملک حبیب نور اور اگزئی پرت پاکست اقبال کیا اس موقع پر علاقہ مشران نے عوام مسائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ منتخب نمائندوں نے ہمیشہ اور اگزئی قبائل کو اندھیروں میں رکھ کر ہمارے کسی بھی قسم کے مسائل حل نہیں کیے ہیں عوام کو نوکریاں دینے کے بجائے منتخب عوام نمائندوں نے نوکریاں فروقت کر کے صرف اپنی جیب بھر لیا ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے نمائندوں کی کوئی ضرورت نہیں جو اپنی سیاست چمکاتے ہیں لیکن ہمارے مسائل پر توجہ نہیں دیتے عوام نے امید ظاہر کی کہ آنے والے انتخابات میں ملک حبیب نور اور اگزئی منتخب ہونے کے بعد عوام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے اس بار ہم ملک حبیب نور اور اگزئی کو مکمل سپورٹ کریں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی پارلیمنٹ رینز کے سینئر رہنما ملک حبیب نور اور اگزئی کا کہنا تھا کہ میری ابوری ترجیح عوام مسائل کو حل کرنا ہے ہمارے دور میں نوکریاں فروغت نہیں ہوں گی ہم حقیقی معنیوں میں عوام کے خدمت کریں گے خبر شامل کرتے ہیں اور اگزئی سے خان زمان کی ریپورٹ کے مطابق اور اگزئی مسائل کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے اٹھارہ نومبر کو آل پارٹی کانفرنس بلانے کا اعلان اور اگزئی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے اور اگزئی مسائل کے پر جرگہ کرنے کے بعد ڈپٹی کمیشہ اور اگزئی کی جانب سے قبائلی مشہران پر ایف آئی آر درج کرنے کی شدید الفاظ مضمت کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار تحصیل چیئرمن اپر اور اگزئی مفتی محمد طاہر زلعی امیر جی ایو آئی مولانا محمد زمان ساجد نے ہنگامی پریس کانفرنس کے موقع پر مولانا جاوید حاجی قاسم گل حافظ محمد ابراہیم مفتی قاسم ویلج چیئرمن مولانا علیاس ودیگر علماء کرام اور مشہران کے بات چیت کرتے ہوئے کیا تحصیل چیئرمن مفتی طاہر امیر جی ایو آئی مولانا محمد زمان ساجد نے کہا کہ روز اول سے اور اگزئی گناہ گو مسائل کا شکار ہیں اپر اور اگزئی قبائلی زندگی کے بنیادی ضروریات و سہولیات سے محروم ہیں ہر دوسرے روز گلجو ہسپتال بند رہتا ہے نیٹورک اور موبائل سگنلز نہیں نہ ڈاکھانا نہ بینک اور دیگر سہولیات ہیں اور اگزئی قبائل پتھروں کے زمانے کے زندگیاں گزانے پر مجبور ہیں جب اس مسائل پر آواز اٹھایا جاتا ہے تو ذلعی انتظامیہ ڈیپٹری کمیشنر اور اگزئی نے جرگے کے نکات پر علاقہ مشہران کے خلاف ایف آئی آر کارڈ دی جو کے انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے اس لئے جمعیت علماء اسلام اور اگزئی نے فیصلہ کیا اٹھارہ نومبر کو ہنگو تبلیگی مرکز کے قریب حاجی قاسم گل کے ہجرے میں آل پارٹیس کانفرنس کا ہی نکات کریں گے انہوں نے اور اگزئی کے تمام سیاسی و سماجی بکلہ میڈیا اور جوانوں سے اس اے پی سی میں شرکت کرنے کیا اپیل کیا خبر شامل کرتے ہیں لہور سے جہاں ڈائریکٹر آل پاکستان آئی نیوز وسیم بھٹی نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا محکمہ پولیس میں آئی جی پنجاب کی تائناتی بہت خوش آئند ثابت ہوئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے محکمہ پولیس میں ریکارڈ ترقیاتی کام خدمت مراکز اور عوام کی فلاحی بابود کے کام کیے ہیں بتائیں کیا کرتے ہیں آپ حضیفہ اچھا آپ کیا کرتے تھے ٹائر ٹیو کو پنچر لگا ٹائر ٹیو کو پنچر لگا کے چائیڈ لیبر کر رہا تھا اس ٹائم پہ کسی کو تکلیف نہیں تھی اس ٹائم پہ یقیناً بہت بڑی بڑی اینجیو جو ہیں ان وہاں تک پہنچ گئی تھی نہیں نہ پہنچیں کیونکہ ملک بہت بڑا ہے اینجیو تو اچھا کام کر رہی ہے ہیومن رائٹ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان تک کسی نہ کسی نہ کنیکٹ کرنا تھا وہ کام یہ عظیم لڑکی اور اس کے آفیسر کر رہے ہیں آئی نیوز کی پوری ٹیم آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو سلوٹ پیش کرتی ہے جنہوں نے محکمہ پولیس کو ترقی کی راہ پر غامزن کیا ہے محکمہ پولیس کو جدید تکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے انتک محنت کر رہے ہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج جی پنجاب ون مین آرمی کے طور پر کام کر رہے ہیں انہوں نے شہدہ کی فیملی کے لیے گرا قدر خدمات سر انجام دی ہیں لاہور کے تمام تھانوں کی بیلڈنگز کو جدید ڈیزائن میں تیار کروایا گیا ہے جہاں سائل کو ایک ہی چھتل تمان تر سہولیات میں یثر ہیں اللہ عنہ در مجھے انزال میں ہماراکس کی رہا ہے ہم نے 650% ملکہ لیسنس کے لئے یہاں آپ کیا ہے ہم نے جانتے ہیں ہم نے جانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو علاقات کیا ہے ٹریک باری نہیں ہے ٹریک باری ہی کا ملک ہے ہم نے جانتے ہیں جانتے ہیں تاستے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں مزتے ہیں کوئیی02 استعافی بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیس کرو اور عوام کی حقیقی وزیر آزم اور میرے قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کی بیٹی آپ کی کارکن آپ کے لیے ہر وقت دواگو مریم جونئر آئیشہ بندیشہ آپ کو سلام پیش کرتی ہے اللہ کرے کہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے قائد محترم دور امرانیہ میں میرے دادا شوکت علی بندیشہ جو کہ پاکستان مسلم لیغ نون کے بنیادی کارکن ہیں جن کو ظلم زیادتی نائنصافی اور سیاسی انتقام کی بینٹ چرہا کر ترہاں ترہاں کے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا اس کی وجہ میری اور میرے کاندان کی مسلم لیغ نوت اور آپ کے ساتھ والہانہ محبت تھی لیکن میرے قائد محترم مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ میں نے آپ سے صبر و تحمل کا درس لیا ہے جس طرح آپ نے جیل اور جلال وطنی کا نہائے صبر و تحمل کا مقابلہ کیا وہ میرے لیے مشل راہ بن گئی اور آج میرے ساتھ ہونے والے مظالم کی حقیقی داستان ایک سینئر صحافی نے اپنے لفظوں میں ایک کتاب کی صورت وکوا ہونا پایا گیا داستانِ علم کلم بند کر کے تاریخ راہوں میں ایک مشل جلا دی ہے جو آپ کی بیٹی مریم جونئر آئیشہ بندیشہ یہ کتاب آپ کے حضور پیش کرنا چاہتی ہے اور آپ سے شرف ملاقات کی متقاضی ہے مجھے یقین واسق ہے کہ آپ مجھے شرف ملاقات ضرور بخشیں گے شکریہ